بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویورز میرے نام رکسائی محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ ویڈیو بیسیکلی ایک فارم کا جو ہے وہ ویزٹ ہے اور یہ فارم جو ہے وہ کے پی کے میں ہے اس فارم کا کمپلیٹ ویزٹ جو ہے وہ ایک ویڈیو میں پوسیبل نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ تین چار ویڈیوز میں انشاءل آپ کے ساتھ سیئر کریں گے اور یہ ایک سکسیسفل فارم ہے جو کہ چل رہا ہے کے پی کے میں تو اس فارم کا کمپلیٹ اوورویو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کن پیرامیٹرز پر عمل کر کے اپنے فارم کو جو ہے وہ سکسیسفل بنا رہے ہیں تو آج کل کھلاد میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ بنجاب میں خاص طور پر جو فیڈ پرائیسز ہیں اور ساتھ جو ملک کی پرائیس ہے وہ کافی ڈسٹرب کر رہی فارمرز کو اور فارمرز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ ہم کس طرح اپنے فارم میں پروفٹ بنا سکتے ہیں تو اس فارم کا ویزٹ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ فارم جو ہے ماشاء اللہ بہت ہی سکسیسفل چل رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ پروپر پروفٹ کمارے ہیں اس فارم سے باقی دیفنیٹلی اس فارم میں بہت سارے جو ہیں امپروومنٹس ہو سکتی ہیں اور مزید اس کو بہتر سے بہتر پروفٹ کمائے جا سکتا ہے تو انہی ایشیز کو ہم جو ہیں وہ چیک کرنے جا رہے تھے اور ساتھ ان ایشیز کو جو ہے سارٹ اٹھ کر کے ان کی امپروومنٹ کرنا ہمارا مقصد تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی ہم جو ہے وہ سٹارڈ میں ان کے فارم آس پر آئے ہیں اور ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارم آس پروپر جو ہے وہ خوبصورت ہے اور ویل آرگنائزڈ ہے تو دیفنیٹلی جو ہے پشاور کے جو مہمان نوازی ہے وہ بہت مشہور ہے تو ہم بھی جو ہے وہ یہ میرا سیکنڈ ویزٹ ہے پشاور میں تو دیفنیٹلی لوگ جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہیں جو ہے خاص طور پر مہمانوں کو اپنی بہت جو ہے وہ خاطر توازہ کرتے ہیں دیفنیٹلی جو یہ خاطر دیکھ کے ہم بھی بہت خوش ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں وہاں کے اوورویو سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم فارم پر انٹر ہوئے تو جہاں پر ان کا فیڈنگ سسٹم ہے وہ انشاءالہ بہت آرگنائزڈ ہے ویل ایکوپٹ ہے ان کا فارم ان کے پاس پروپرٹیاں مار ہے پروپر مشینری ہے اور یہ لوگ سائلج اپنا بناتے ہیں تو جیسے کہ یہ فیڈ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ٹیبل پر ڈال رہی ہے تو پروپر جو ہے وہ مکسنگ کے بعد جو ہے اینیمل کو فیڈ آفر کی جاتی ہے سو فیڈ کا جو ان کا سسٹم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے لائک کسی بھی فارم پر جب آپ کے پاس ٹی ام آر ہوتی ہے تو آپ کی سیم فیڈ سے جو پروپر فارمیس انیملز کی وہ ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے جو ونڈا ہے یا سائلج ہے یا فارڈر ہے وہ پروپر مکس ہو کے جانور کو جب ڈلتا ہے تو جانوروں کا ریومن جو ہے یا میدہ جو ہے وہ پروپر ورک کرتا ہوتا ہے تو کسی بھی فارم پر جب آپ فیڈ سے میکسیمم آٹپوڈ لینا چاہتے ہیں تو ٹی ام آر آپ کی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ لوگ سائلج اپنا بناتے ہیں اور جو ونڈا ہے وہ کمرشل ڈال رہے ہیں جو کمپنیوں سے پرچیز کرتے ہیں تو فیڈنگ سسٹم ان کا ماشاء اللہ بالکل ٹھیک تھا اب ہم اس کے ساتھ ہی آپ کو اینیملز بھی دکھا رہے ہیں تو اینیملز کا آپ جب دیکھ رہے ہیں تو اینیملز کا آپ کو بی سی ایس جو ہے وہ پروپر نظر آ رہا ہے تو یہ اینیملز جو ہیں وہ ملکنگ اینیملز ہیں تو ان اینیملز میں آپ بی سی ایس چیک کر سکتے ہیں کہ بی سی ایسو ان کو بالکل ٹھیک ہے تو وہ اسی وجہ سے ٹھیک ہے کہ ان کے فیڈ جو ہے وہ پروپر ڈال رہی ہے تو یہ لوگ تقریباً ملکنگ اینیملز کو 13 سے 14 کےجی جو ہے وہ ونڈا ڈالتے ہیں پر ڈے اگر ہم ان کی ایوریج پروڈکشن کے بات کریں تو وہ 25 سے 26 لیٹر ہے اگر ہم اینیملز کا اوورویو کریں تو اس میں ڈیفرنٹ اینیملز ہیں یہ چرسی فریزن کروس ہیں اس میں کچھ ایک دو اینیمل آپ کو براؤن سویس بھی نظر آئیں گے تو اگر ہم اوورال اینیملز کا اوورویو کریں تو اینیملز کوئی اتنے ہائی پروڈیوسنگ نہیں ہیں جیسے کہ ایڈر آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں بٹسٹل یہ فارم جو ہے وہ پروفٹ بنا رہا ہے تو وہ کیوں بنا رہا ہے یہ بھی ہم آگے چل کے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی ہم اینیملز کو دیکھیں تو آپ کو اینیملز جو ہیں وہ یونی فارم نظر نہیں آ رہے کچھ اینیملز انچے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اور اگر ہم کلر پیٹرنز کی بات کریں تو وہ بھی کچھ جرسی کا ڈومینٹ کلر ہے کچھ کراس جرسی کراس جرسی فریزن کراس کا کلر جو ہے ڈومینٹ ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ یہ اس میں موسٹلی اینیملز جو ہیں وہ جرسی فریزن کراس ہیں تو جرسی فریزن کراس ہیلتھ وائز تو آپ کو بہتر رہ جاتے ہیں بر پروڈکشن جو کی ہے جو وہ پچیس سے چھبیس لٹری ہوتی ہے اس سے میکسیمم آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے تو اگر ہم اینیملز کی بات کریں تو دیفنیٹلی یہ فارم پروفٹ تو بنا رہا ہے بٹ اگر ہم اس پہ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اینیملز جو ہیں وہ پروپر جو ہیں وہ اگر ہوتے پروپر سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ہی بریڈ ہوتی پہ اور بریڈ ہوتی جیسے یا ہالسن فریزن ہوتے یا پھر یہ جرسی ہوتے تو ان کو مینج کرنا تھوڑا سیزی ہو جاتا اور ان کی پروڈکشن پہ بھی پروپر ورک ہو سکتا تھا تو جرسی فریزن کراس رہتے تو اچھے ہیں بٹ ان کی یونی فارمٹی آپ کی نہیں ہوتی فارم پہ تو یونی فارمٹی سے مراد ہے کہ ایک جیسے جانور تو جب ایک جیسے جانور ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا تھوڑا سی ایزی ہوتا ہے ایس کمپیر اوٹو جب آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہائٹ اور ڈیفرنٹ سٹیچر کے انیمل ہوتے ہیں تو وہ ان کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے آپ کی سٹال کی مینٹینس آپ کی ملکنگ پرلر پر ایڈجیسٹمنٹ وہ مشکل ہوتی ہے تو انیمل ماشیلائن کا ٹھیک ہے پچیس اچھا بیس لیٹر پروڈکشن اچھی پروڈکشن کنسیڈر کی جاتی ہے بٹ سٹیل ابھی کیونکہ فیڈ پرائسز بہت ہائی ہوگی ہیں اور ابھی پاکستان میں ڈیفرنٹ جانور بھی جو ہیں وہ ہائی پوٹینس کے ہائی جنیٹک پوٹینشل کے مل سکتے ہیں آپ کو تو جانور میں ایمپروومنٹ آ سکتی ہے بٹ ابھی ان میں ایمپروومنٹ لانا وہ اس طرح ہے کہ آپ ان کی بریڈ ایمپروومنٹ کر سکتے ہیں بریڈ ایمپروومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ان میں اچھ سیمن رکھ کے اگلی جنیشن کو ایمپروو کر سکتے ہیں اور وہ خاص کر یہی پیٹر ہو سکتا ہے یا آپ جرسی کی طرف جا سکتے ہیں پیورو یا آپ فریزن کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر آپ ثری وے کروسنگ کی طرف جا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کا اگلا فارم پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صفائی کا جو نظام ہے وہ یہ سکریپ کرتے ہیں اور سکریپر ماشیلین کا بڑا زبردست ہے یہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح دیکھا ہے ہمارے پاس بھی ہے بٹ ہم جو ہیں وہ ٹائر کٹ کر کے اس کو یوز کرتے ہیں یہ انہوں نے ایک بلیڈ کی طرح جو ہے وہ نیچے ربڑ لگایا ہوا ہے تو اور جو ٹریکٹ کے بچے لگا کے اس کو یہ سائیڈ پہ کلین کرتے ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلیننگ کے بعد یہ سارا گوبر جو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ گوبر جو ہے یہ اپنی فصلوں میں لوڈ کر کے لے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جیسے کہ یہ نیچرل جو ہے وہ آپ کا خاد کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہترین سورس ہے آپ کے فصلوں کے لیے زمینوں کے لیے تو یہ سکریپ کرنے کے بعد واشنگ کرتے ہیں فلڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ جو ہے ان کی کلیننگ جو ہے وہ پروپر ہو جاتی ہے اور بہترین کلیننگ کے سسٹم ہے اگر ہم ان کی سٹالز کی منیجمنٹ کو دیکھیں تو سٹالز کی منیجمنٹ کوئی اتنی اچھے نہیں ہے اس میں امپروومنٹس ہو سکتی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ ہے کہ ان کی سٹالز جو ہیں وہ پروپر جو ہیں وہ بیلنس نہیں ہے کوئی سٹالز آگے ہیں کوئی پیچھے ہیں ایک سائیڈ سے جو کلوز ہوئے ہیں دوسری سائیڈ سے اوپن ہوئے ہیں تو جب آپ کی سٹالز جو ہیں وہ پروپر آرگنائز نہیں ہوتے اگر جس فار اگزمپل ایک جگہ سے وہ اگر ہل گئے ہیں تو ایک سائیڈ کلوز ہو جائے گی دوسری اوپن ہو جائے گی تو اوپن والی سائیڈ پہ تو انیمل بیٹھ جائے گا پر کلوز سائیڈ پہ انیمل جو ہیں وہ نہیں بیٹھ سکیں گے تو سٹالز کی منجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے تو سٹالز کی منجمنٹ کے لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک جو مینٹینس کے لیے بندہ جو ہے وہ ان پہ رکھیں تاکہ وہ پروپر جو سٹالز کی منجمنٹ کرے تاکہ انیملز جو ہیں وہ میکسیمم آپ جو ہیں وہ ان سٹالز میں بیٹھا سکیں اور کپیسٹی کو بہتر کر سکیں دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں اگر تو ان میں ایک اور آپ کو ملے گی سٹالز میں خاص کر کے کہ سینڈ کا جو لیول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اس سے امپروو ہو سکتا ہے بڑ برا بھی نہیں ہے تو سینڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کے فارمز پہ جب آپ سینڈ پروپر فل رکھتے ہیں سٹالز میں تو آپ انیملز کو مستائٹس سے بچا سکتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ انیملز آپ کو پتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں چودہ سے سولہ گھنٹے انہوں نے بیٹھ کے ریسٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کے سٹالز پروپر نہیں ہوگے تو انیملز آپ کے میکسیمم جو ہیں وہ سٹالز میں بیٹھ نہیں سکیں گے اور جب وہ بیٹھیں گے نہیں تو پروپر ریسٹ نہیں کر سکیں گے تو جب ریسٹ نہیں ہوگا تو وہ دیفنیٹی آپ پروڈکشن پہ بھی فرق ڈالیں گے اور ڈیفرنٹ ڈیزیزز بھی آئیں گی تو سٹالز کی منیومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے تو اوورال آپ نے دیکھا ان کے صفائی کا اچھا سسٹم تھا سٹالز کچھ بہتر ہو سکتے تھے اس کے بعد اگر ہم جائیں کافز کے شڑ کی طرف تو کافز میں ان کے آپ دیکھیں گے کافز میں بھی جس طرح میں نے کہا کہ ان کی ڈیمز میں یعنی مدرز میں جو آپ کو یونیفرمٹی نہیں ملے گی اسی طرح کافز میں بھی ان کی یونیفرمٹی آپ کو بلکل نہیں ملے گی بیس تنگ یہ ہے کہ انہوں نے کاف شیڑ جو ہے وہ سیپرٹ بنائے ہوئے ہیں تو کافز شیڑ جب سیپرٹ ہوتا ہے تو آپ کی جو ہے کافز کی ہیلتھ وہ کافی امپروومنٹ رہتی ہے کافی بہتر رہتی ہے کیونکہ جب آپ کے کافز آتے ہیں شیڑ فارمز پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قوت مدافع نہیں ہوتی تو اگر آپ ان کو بڑے جانوروں کے ساتھ رکھیں گے تو بڑے جانور کیونکہ ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں بہت سارے ڈیزیز سے کور ہوتے ہیں لیکن کافز جو ہیں یہ نیو بورن ہوتے ہیں اور ان کی قوت مدافع نہیں ہوتی تو جب آپ بڑے جانوروں کے ساتھ رکھتے ہیں تو کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ کچھ ڈیزیز جو ہیں وہ بڑے جانور سے چھوٹے جانوروں میں شفٹ ہو جاتی ہیں اور جب یہ شفٹ ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ کے ہارڈ موٹیلٹی کا ریٹ بنتے جانور آپ کے بچے جو ہیں وہ زیادہ مرتے ہیں تو بیسٹ ان کا یہی ہے کہ آپ شرٹ جو ہے کافز کا سیپریٹ رکھیں دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیجز پر اوپر بنے ہوئے ہیں بٹ کیجز جو ہیں وہ یوٹلائز پر اوپر نہیں ہو رہے اور انیمال جو ہیں وہ اوپن بائر چھوڑے ہوئے ہیں بٹ سٹیل جو بیسٹ تینگ ہے کہ نیچے انہوں نے اوپرالی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے جو ان کو بیڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں بیڈنگ ان کی بہتر ہے بٹ اگر آپ کافز کو اوورال دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یونیفارمٹی نظر نہیں آئے گی ایک جیسے بچے نظر نہیں آرہے اس کی بریزن یہی ہے کہ ان کی ماں بھی ایک جیسے نہیں ہیں بٹ جو مین تینگ ہے وہ یہ ہے کہ سیمن سیلیکشن تو سیمن سیلیکشن جو ہے وہ آپ کے فارم پہ بہت ضروری ہوتی ہے جب آپ پروپر اپنے انیملز کے لیے بل جو ہے وہ سیلیکٹ نہیں کرتے تو آپ کیا ہوتا ہے کہ اگلی جنریشن میں امپروومنٹ نہیں آتی اور ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے فارم کو بنائیں تو یہاں یہ بریڈنگ کا جو پارٹ ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر فارم پر اور اس کی امپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کا سکسسفل فارم بنانے میں آپ کے فیوچر میں آپ کے فارم کو منافع بخش بنانے میں تو کوشش کریں کہ اپنی بریڈنگ پہ خاصی توجہ دیا کریں کہ اپنے انیملز آپ کے جانوروں میں جو خامیہ ہیں آپ ایسا بل سیلیکٹ کریں جو کہ آپ کے نیکسٹ جو بچے آنے ہیں ان میں وہ خامیہ نہ ہوں اور وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں تو بہتر سے بہتر ہوں گے آپ کو پتہ ہے ہیفرز جکال چوہیں وہ آپ کے ریپلیسمنٹ ہرڈ ہوتا ہے آپ کے فارم پہ انہوں نے پرانے جانوروں کی جگہ لینی ہوتی ہے تو جب آپ کے جانور سٹرانگ ہوں گے تو تب ہی آپ اپنے فارم سے پروفٹ کمان سکتے ہیں تو بریڈنگ جو ہے یہ خاصی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ کسی ایکسپرٹ کے تھرو اپنے فارم کی بریڈنگ یا بل سیلیکشن جو ہے وہ لازمی اچھی کروائیں تو گیز ان کے پروپر ہیں بٹھ یوٹلائز یہ پروپر نہیں کر رہے ہیں گروتھ جو سموٹ ہے کچھ کافز کی بہتر ہے کچھ کافز کی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ اچھی نہیں ہے تو اس کے ریزن بھی یہی ہے کہ جن کافز کی بہتر ہے ان کا برتھ ویٹ جو تھا پدائش کا وزن تھا وہ بہتر تھا تو پدائش کا وزن بہتر ہوگا تو پھر آپ کے کافز کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ فارم ماشال ایکسٹینشن میں جا رہا ہے تو اس فارم کے ایکسٹینشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیو شیڈ جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے تو اس شیڈ میں میں نے جو خامی دیکھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کنسٹرکشن میں آپ کو جو ہے وہ خاصی امپورٹنٹ جو رول ہوتا ہے وہ دیا کریں کیونکہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ شیڈ بنتا ہوتا ہے جب آپ شیڈ کو بناتے ہوتے ہیں بہت اگر اس میں خامیاں رہ چاہیں تو پھر آپ کو وہ اگلی پوری زندگی آپ کو بھوتنا پڑتی ہوتی ہیں تو پروپر کنسٹرکشن میں جو ہے وہ بھی کسی کنسٹرکشن اور جو ماہر بندہ ہے اس سے لازمی جو ہے وہ مشورہ لیا کریں تاکہ آپ کی کنسٹرکشن میں کوئی فائل نہ جنا ہے تو یہاں پہ جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ سنٹر میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے دو خودیاں رکھی ہوئی ہیں شیڈ کے بالکل سنٹر میں اور بیچ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ سپیس چھوڑی ہوئی ہے تقریباً دس فوٹ کے راؤنڈ آباؤٹ تو اب موسیلی آپ کو پتا ہے کہ شیڈک کا کورڈ ایریا جو ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جانور رکھیں بٹ اگر اس شیڈ میں کیا خامی ہے کہ انہوں نے سنٹر میں دس فوٹ جو ہے وہ گلی رکھ دیا یا پیسج رکھ دیا ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں تھی اگر ہم دس فوٹ میں لگاتے تو تین سے چار سٹال لگ سکتے تھے تین سٹال کا مطلب اگر چھے انیمل کی کپیسٹی جو ہے وہ بڑھ سکتی تھی اور رہودی کو ہم سائیڈ پر نکال سکتے تھے تو یہ امپرویمنٹ ہو سکتی تھی دوسرا ہم اگر دیکھیں تو ایک یہ ہے کہ انہوں نے اوپن ایریا کو بالکل ایمپورٹس نہیں دی تو اوپن ایریا کو ایمپورٹس نہ دینا ہی اس فارم کا ایک میجر ایشو جو ہے اس کی وجہ سے تھا تو وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ایشو تھا اور اسی ایشوز کو بیسیکلی ہم سارٹ اوٹ کرنے گئے تھے تو اوپن ایریا کی ایمپورٹس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے فارم پر اگر تو آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو ڈیفینٹل ہم نہیں دے سکتے بٹ پروپر لینڈ ہو تو کوشش کریں گے اوپن ایریا جو ہے وہ آپ لازمی دیں تاگہ انیملز جو نیچرل ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور جب آپ ان کو اوپن ایکسیس دیتے ہیں کچھی زمین پر تو آپ کے ایشوز بھی فارم پر کام آتے ہوتے ہیں تو انہوں نے پروپر جو تھا اوپن ایریا نہیں دیا تو یہ ایک میری نظر میں ایک خامی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اگر یہ اوپن ایری دیتے تو اس سے کافی حالات جو تھے وہ بیٹر ہوتے ہیں باقی اوپرال شیئر انکٹ اچھا تھا جو کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اور یہ دیفنٹلی فارم جو ہے وہ اکسنشن میں جا رہا ہے تو اس میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ شیئرز میں جو خامی ہوں گی وہ ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ اپنے کور کرتے جائیں تو یہ ایک بیسک ویڈیو تھی سٹارڈ میں جسٹ فارم کا اوپر ویو تھا ساتھ اس فارم پہ آپ دیکھیں تو ان کے پاس جو لینڈ ہے وہ ماشاءاللہ اپنی کافی زیادہ ہے اور لینڈ جو فارم کے بیک اپ کے لیے آج کل بہت ضروری ہوگی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فیڈ کا جو خرچہ ہے وہ ہی فارم پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کی زمین اپنی ہے تو آپ اپنی فصلیں اگا سکتے ہیں اس میں اور آپ اپنے فارم کے فیڈ کاؤسٹ جو ہے اس کو نیچے لے جا سکتے ہیں یہاں پہ ایک جو بیس ٹھنگ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ گرین فارڈر پہ کافی فاکس کیا ہوا ہے گرین فارڈر آپ جب ڈالتے ہیں ایک تو انیمل کی فلشنگ ہو جاتی ہے اور ریومن کا انوارمنٹ جو ہے وہ بیٹر ہو جاتا ہے ریومن کی پرفارمس بڑھ جاتی ہوتی ہے تو گرین فارڈر اگر آپ کے پاس اپنی لینڈ ہے تو کوشش کریں کہ سیزنل فارڈر لازمی جائے جو ہے وہ کریں فارڈر میں سیلیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور دوسرے نمبر بھی یہ ہے کہ فارڈر کی سٹیج تو اگر آپ کے پروپر سٹیج اور پروپر فصل جو ہے سیزنل فارڈر جو انیملز کو آفر کریں گے تو وہ بھی دیفنیٹلی آپ کے فیڈ کاؤسٹ کو نیچے لے کر آئے گا اور ساتھ آپ کے انیملز کی ہیلتھ پرفارمس پر بھی اس کا کافیات تک فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ پروڈکشن کو بھی وہ امپروو کرتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ جو فرٹیلائزر کو یعنی گوبر کو استعمال کرنے کا فارم پر طریقہ ہوتا ہے وہ بھی اس میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ ہی گوبر ہے جو وہ اٹھا کے اپنے شیڈ سے باہر زمینوں میں ڈالتے ہیں اور دن اس کو از ای فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین طریقہ کارک ہے آپ اپنے فارم کا گوبر جو ہے وہ اپنی زمینوں میں یوز کریں ایس فرٹیلائزر تو اس سے آپ کی فصلوں کی پروفارمس جو بھی ڈبل ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ڈسپوز آف بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں تو ان کے پاس لینڈ اچھی ہے ماشاءاللہ جس کے وجہ سے اس فارم کی جو فیڈ کاؤسٹ ہے وہ کافی کم ہے اور اسی وجہ سے یہ فارم جو ہے وہ پروفیٹ بنا رہا ہے اپنا تو یہ ایک سٹارڈ میں جسٹ آپ کو فارم کا اوورویو تھا اس میں آپ کے ساتھ اس فارم کا ٹوٹل کوشش کی گئی تھی کہ آپ کے ساتھ اوورویو شیئر کیا جائے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے اگلے پارڈ پر جائیں گے اور جہاں پر ہم اس کا مزید فارم کے ایشوز اس کو ڈسکس کریں گے اور ان کو کس طریقے سے ہم نے ان کو ریکمینڈیشن دی ہے کہ اگر آپ یہ اپنائیں گے تو آپ کے ایشوز ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ مزید سے مزید اپنے فارم کو بہتر کر سکیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید ہم ڈسکسن کرتے ہیں تب تب کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے شکریہ